کیا نیپال کا حال شریلنکہ کے حالات جیسا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر نیپال کے عام جنتہ کا حال کیسا ہوگا؟ آخر کیوں نیپال کرج میں ڈوبا جا رہا ہے؟ اور ان سب کا سمدھان کیا ہوگا؟ اسے جاننے کے لیے اس وشلیشن کو انت تک ضرور دیکھیں شریلنکہ اور نیپال میں کئی سمانتائیں ہیں دونوں کے لیے پریٹن اور ریمیٹنس ویدیشی مدرہ کے دو پرمک شروط ہے اگر دیکھا جائے تو 2019 میں شریلنکہ کے جڈی پی میں پریٹن کا یوگدان 12.6% تھا جبکی نیپال کا 7.9% تھا اسی طرح 2020 میں شریلنکہ کے جیڈی پی میں بیقتیگت ریمیٹنس 8.85% تھا جبکی نیپال کا 24.1% تھا ورطمان کی بات کی جائے تو ان سب میں بھاری گراؤٹ آئی ہے اب دونوں دیش آرثک سنکٹ کا سامنا کر رہے ہیں جبکی شریلنکہ پہلے ہی خود کو دیوالیا گھوشت کروا چکا ہے کیونکہ شریلنکہ میں مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے عام جنتہ کو ایک وقت کھانے کے لیے بھی پیسے کم پڑ رہے ہیں اگر نیپال شریلنکہ سے سکھ نہیں لے گا تو نیپال کا حال شریلنکہ کے حالات جیسا ہو سکتا ہے تو چلیے ہم ورلڈ ریسرچ ٹی وی نیپال پر ریسرچ کرتے ہیں آخر کون کون سی وجہ سے نیپال کا حال شریلنکہ کے حالات جیسے ہو سکتے ہیں ریسرچ نمبر ون نیپال کی راجنیتک استھرتا اگر بات کی جائے نیپال کے راجنیتی کے بارے میں تو یہ بہت لفڑے والی راجنیتی ہے کیونکہ دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار بائیس انترال میں ہی بارہ پردھان منتری بن چکے ہیں جبکہ ایک پردھان منتری کا کارے کال پانچ برش کا ہوتا ہے انہی راجنیتک اُتھل پوثل کے کارن ویدیشی کمپنیاں نیپال میں نبیش نہیں کرنا چاہتی جو نیپال کو آرثک روپ سے کمزور کر رہا ہے اس کا سیدھا اثر نیپال کے آیات میں پڑتا ہے اور نیپال کے بیدیشی مدرہ بھنڈار کو کھالی کر کے آرثک سنکٹ کا ماحول بنا دیتا ہے ریسرچ نمبر ٹو نیپال کی کرج بردھی پبلک ڈیپٹ مینجمنٹ دوارہ پرکاشت ایک ریپورٹ کے انسار چودہ جنوری دو ہزار بائیس کے انت تک کل سرکاری کرج ایک ہزار سات سو اتھائیس تشملہ تیرانوے عرب روپے ہیں اس کرج میں سے بیدیشی کرج نو سو ارتالیس دشملہ اٹھانوے عرب روپے اور آنتری کرج سات سو انیاسی دشملہ چورانوے عرب روپے ہیں اس حساب سے نیپال کے پرتیک بیقتی پر لگ بھگ اٹھاون ہزار روپے کا کرج ہے کرج کا صحیح سے استعمال کر کے دیش کا ارتھ ویوستہ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے پر نیپال کے برشتہ چاری نیتاؤں اور کارے کرتاؤں کے کارن ویہ کرج ارتھ ویوستہ کو مضبوط بنانے کے لیے پوری طرح نویش ہو ہی نہیں پاتا جس کی وجہ سے نیپال کی جڈی پی برڈ نہیں پاتی اور آیات میں بردھی ہو جاتی ہے جو ویدیشی مدرہ بھندار کو خالی کر کے ارتھک سنکٹ کا محول بنا دیتا ہے ریسرچ نمبر تھری نیریات میں کمی اور آیات میں بردھی نیپال کے اتحاس کو دیکھا جائے تو نیپال کبھی ایشیای دیشوں کے لیے چاول کا نیریاتک یعنی کی ایکسپورٹر تھا پر ورطمان سمیہ میں نیپال چاول کے لیے بہت ادھکتر دوسرے دیشوں پر نربھر ہے نیپال راشتر بینک کے آنکڑوں کے مطابق دو ہزار اکیس اور بائیس کے انترال میں نیپال نے لگ بھگ نبے عرب کا صرف چاول اور گےہو آیات کیا ہے کیبل چاول ہی نہیں نیپال بھاری ماترہ میں انہیں اناج کا بھی آیات کر رہا ہے ٹریڈ اینڈ ایکسپورٹ پروموشن سنٹر کے آنکڑوں کے مطابق اسی سال نیپال نے لگ بھگ باست عرب روپے کا اناج آیات کیا ہے یہ تو ہم نے آپ کو صرف اناج کی آیات کی بات بتائی ہے اگر ہم آپ کو ڈیپی سی کے آنکڑوں کے انسار اسی ورش کے نو مہینے میں ہی نیپال نے 1486 تشملہ 86 عرب روپے کے سامان کا آیات کیا جبکہ دیش کا نریاد 107 تشملہ 57 عرب روپے کا تھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیپال کی ویدیشی مدرہ بھاری ماترہ میں دیش سے باہر جا رہا ہے جو آنے والے دنوں میں نیپال کو آرثک سنکٹ میں ڈال سکتا ہے ریسرچ نمبر 4 نیپال کی مہینگی راجنیتک ویوستہ نیپال کی مہینگی راجنیتک ویوستہ جو نیپال کو آنے والے دنوں میں کنگال بنا سکتی ہے اسے جاننے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ نیپال ایک چھوٹا سا دیش ہے اور نیتاؤں نے اس چھوٹے سے سندر دیش کو اپنے نیجی راجنیتک لاپ کے لیے اس دیش کو ویبھن پردیشوں میں باٹ دیا جو نیپال کی ارثویبستہ کو بہت ہی سمبیدن شیل بنا رہا ہے کیونکہ لوگوں کی ادھکتر ٹیکس کی روپے ان پردیشوں میں رہنے والے نیتاؤں اور کارے کرتاؤں کو پالنے میں ہی خرچ ہو جا رہا ہے اور دیش کے بکاس میں بہر روپے لگ ہی نہیں پا رہا اور ان سبھی کارنوں سے سرکار کے پاس روپیہ بچ ہی نہیں پا رہا جسے نیویش کر کے نیپال میں کمپنی اور فیکٹری کھول سکے اور ان کمپنیوں کے چیزوں کو دوسرے دیش میں نیریات کر سکے جب نیریات بڑھے گا تو ویدیشی مدرہ بھی بڑھے گی جس سے آرثک سنکٹ کو دور کیا جا سکتا ہے ریسرچ نمبر فائیو ریمیتیانس میں اور پریٹن میں کمی نیپال انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ سٹڈیج کے انسار نیپال کے لگ بھگ 35 لاکھ لوگ ویدیش میں کام کرتے ہیں یہ پورے جن سنکھیا کی 14 پرتیشت سے زیادہ ہے اور نیپال کے جی ڈی پی میں لگ بھگ 30 پرتیشت یوگ دان اکیلے ریمیتیانس کا ہی ہوتا ہے ویسے ہم بتا دیں بیدیشوں میں کام کرنے والے نیپالی دوارہ جو روپے گھر بھیجا جاتا ہے بہت دیش کی گریبی در کو بہت حد تک کم کرنے میں مدد کرتا ہے وہیں نیپال کے پریٹن شیطر کی بات کی جائیں تو نیپال میں اتنا سوندرے وات ورن اور درش ہونے کے باوجود نیپال دنیا میں 154 ستھان پر آتا ہے یہ آنکڑا ہم نیپالی لوگوں کو حیران کر سکتا ہے پر اس کا کارن نیپال کی راجنی تک استیر تا اور نیتاؤ دوارہ پریٹن شیطر میں دھیان نہ دینا ہے جو نیپال کے لوگوں کو روزگار سے بنچت کر رہا ہے نیپال کے لگ بھگ 15 لگا سکتے ہیں نیپال کی راجنی تک ویو ستھا اور پریٹن شیطر میں ابھی سے دھیان نہ دینا نیپال کو آرث روپ سے کمزور کر سکتا ہے کیونکہ نیپال کی GDP میں اس شیطر کا 11 پرتیشت یوگ دان ہوتا ہے ریسرچ نمبر سکس سرکشہ اور وشواز کی سمسیہ اگر بات کی جائیں سرکشہ پرنالی کی تو نیپال سرکشت دیش تو ہے پر ویدیشی کمپنیوں کے لیے اسرکشت اور اسثھائی بھی ہے کیونکہ جس دیش میں صرف 15 سال میں 12 پردھان منتری بدل سکتے ہیں اس دیش میں ویدیشی کمپنیوں دوارا نیویش کرنا کافی گھاٹے کا سودہ ہو سکتا ہے اس لیے ویدیشی کمپنیاں نیپال میں نیویش کرنا نہیں چاہتی کیونکہ ان کو نیپال کی راجنی تک استھرطہ اور نیتا پر بھاری بشواس کی کمی ہے اور یہ سو بھاوک ہے جس دیش میں یہ در رہے کی کب کس کی سرکار گر سکتی ہے اور کب کس کی سرکار بن سکتی ہے اس دیش میں نیویش کرنا کافی گھاٹے کا سودہ ہو سکتا ہے اور جب بھدیشی کمپنیاں نیویش نہیں کریں گے تو نیپال آرثik روپ سے بھدیش پر ہی نربھر رہے گا اور اس کی ارث بیوستہ کمزور ہوتے ہی جائے گی اس لیے نیپالی جنتا کو یہ سوچ نہ ہوگا کی کیسے نیپال کی راجنیتی میں پریورتن کیا جائے اور نیپال کو ایک وشواص سی اور سرکشت دیش بنایا جائے جیسے نیپال کے راجاؤ دوارہ بنایا گیا تھا ریسرچ نمبر سی اتیدھک برشتا چار جس دیش میں راجنیت استھر تا ہو اس دیش میں برشتا چار آم بات ہو جاتی ہے ہر نیپالی برشتا چار سے پیڑت ہے یہ وشو کی مہنگی راجنیت بیوستہ نیپال کو برشتا چار میں ڈوبا رہی ہے ایک بار سوچیے نیپال کی راجنیت بیوستہ کے بارے میں ایک تو چھوٹا سا دیش اس میں بھی نیتاؤ دوارہ دیش کو پردیش میں بیبھاجن کرنا ان پردیش میں مکھے منتری ان نیتاؤ سانس دو اور ہر ایک وارڈ میں ادھیاکش اور وڑا سدس دوارہ کتنا برشتا چار کیا جاتا ہوگا ہم یہ نہیں کہتے کہ نیپال کے سارے نیتا بھرشت اچاری ہے پر یہ ویوستہ نیپال کو آرث روپ سے بہت ہی کمزور کر رہا ہے جس کو ہر نیپالی کو دھیان سے سمجھ نا اور ستڑی کرنا ضروری ہے ویت منتری جناردن شرما نے دعویٰ کیا ہے کہ نیپال کی ارث ویوستہ شرلنکہ کی طرح نہیں گرے گی اگر آنے والے دنوں میں نیپال سرکار ٹیکس میں کچھ بڑھتری کرے گا تو جنتا کو اسے سوکار کرنا ہوگا کیونکہ اگر نیپال سرکار ابھی ٹیکس میں کٹوتی کرے گی تو نیپال کا حال شرلنکہ کے حالات جیسے ہو سکتے ہیں اس لیے نیپال شرلنکہ سے سکھ نہیں لے گا تو نیپال کا حال شرلنکہ کے حالات سے بھی برا ہو سکتا ہے کیونکہ نیپال کی راجنیت استھیرتہ اس وقت اتنی بڑھ جائے گی کی اسے سنبھالنا بہت ہی مشکل ہوگا اور نیپال کے پڑوسی یہ تاک میں بیٹھ رہتے ہیں کی کب کیسے نیپال اور نیپالی لوگوں کے کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر نیپال کو آنشک روپ سے اور آرثک روپ سے گلام بنایا جا سکے تو نیپال کے لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کی کی اس ویوستہ کو بدلا جا سکے اور نیپال میں سرکشا اور وشواس کا محول بنایا جا سکے اس وشلیشن کو انت تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد اگر آپ نے ورلڈ ریسرچ ٹی وی نیپال کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کو لے کر تب تک کے لیے ہمیں بدادے دھنیواد